انیس سو باسٹ کے کیوبن میزائل بہران کے بعد دنیا ایٹمی تباہی کے شدید ترین خطرے سے دوچار ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن جب ٹیکنیکل یا کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو مزاک نہیں کرتے ادھر ترک صدر طیب اردوان کا روسی ہممنسہ پیوٹن سے فون پرابطہ یوکرین جنگ کے پرامن حل میں کردار ادا کرنے کی پیش کر امریکہ کے چین کے خلاف معاشی محاذ مسید کرم کرنے کا فیصلہ امریکہ کے چین کی چپ اور سیمیکنڈکٹر انڈسٹری کے خلاف نئے اقتماعات کا اعلان بائیڈن انتظامیہ نے برامدی کنٹرول کیلئے نئے کامانین متعارف کرا دیئے چین کو امریکہ سمیت دنیا بھر میں سیمیکنڈکٹر چپ سے الگ کرنے کے اقتماعات شامل ہیں ماہرین کے مطابق امریکی اقتماعات کا مقصد چین کی تقنیقی اور فوجی ترقی کو سست کرنا ہے چیرمن تیریک انصاف امران خان کی ایک روز میں دو تہل کا خیص اوڈیوز جاری ایک اوجو میں امران خان کہہ رہے ہیں پانچ امینیس تو میں خرید رہا ہوں یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے اور تالیس کھنٹے بہت اہم ہے کئی چالے چل رہا ہوں جو پبلک نہیں کر سکتے سائفر سے متعلق اوجو میں امران خان نے کہا کہ اس لیٹر کا تاثر جو ہم سوچ رہے تھے وہ سارے دنیا میں چلا کیا ہے لوگ کے ذہن ذرخیص میں دام بنے ہوئے ہیں آپ نے سپون فیٹ کرنا ہے اصد امر کا کہنا ہے کہ بی ہائنڈ سائٹ جو ہم کر رہے ہیں نالیٹر والا یہ ہفتہ دس دن پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا شیریم ازاری بول رہی ہیں کہ چین نے امریکہ کی ہماری اندونی معمولات پر مداخلت کی مصمت کی ہے فیک ویڈیوز بنائی ہیں فیک آڈیوز بنائی ہیں اس کی جو ماہر تھی جھوٹوں کی پی ایچ ڈی مریم اس نے بنائی ہوئی ہے ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے ناڈ رہا ہوں ابھی تو میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں تمہارے پاس جیلوں میں تو ستر ہزار لوگ آتے ہیں یہاں لاکھوں لوگ تیار ہیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے شیرمن تحریک انصاف امران خان کی آڈیو جالی قرار دی دی میعوالی میں جلسے سے خطاب میں بولے امریکہ کے غلاموں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا مافیاز لوگوں کا ضمیر قریدتے جراتے دھمکاتے اور لوٹا بناتے ہیں اچھا ہوا شہباز شریف کو مراسلے کی تحقیقات کا یاد آ گیا میں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو مراسلے کی تحقیقات کے لیے لکھا تھا نوجوانوں تیاری کر لو میں قال دوں گا آزادی ملتی نہیں چھینی جاتی ہے تازہ دری نوڈیو لیک نے امران نیازی کی منافقت کو بینہ کاف کر دیا مزرعاصم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا جو قوم کو اخلاقیات کے درس دیتے نہیں تھکتا تھا وہ خود کھلم کھلا غیر اخلاقی ہورس ٹریڈنگ میں ملابس ہے اس کی مقاکرانہ فطرت آئے روز پر نکاب ہو رہی ہے نیازی کی ریاست مخالف اقتماق نے اس کو عالی عہدے کے لیے نا اہل بنا دیا ہے اپنا کام ہوئی ہے اسی طرح یہ پکڑا بھی پہلی بار گیا ہے کرتا ہی ہے ہمیشہ سے یہی رہا ہے فاول پلے کرتا رہا ہے آج پکڑا پہلی بار گیا ہے تو اللہ تعالی کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے ہمیشہ سے اس طرح سے سازشے کامیاب نہیں ہوتی اب پوری دنیا ان کا یہ سیاہ چہرہ دیکھ رہی ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا جو گھنونہ چہرہ ہے جو اس کا ڈبل فیس ہے وہ لوگوں کے سامنے آگیا ہے امران خان ہمیشہ فاول پلے کرتا رہا پکڑا پہلی بار گیا ہے نائب صدر مسلم بگنون مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفت گو کہتی ہیں اللہ تعالی کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے ہمیشہ اس طرح سازشے کامیاب نہیں ہوتی لوگوں کو ازادی کا بھاشن دینے والا بیرونی طاقتوں کا غلام نکلا فورن فرنین کو لانچ ہی ملک میں انتشار اور تباہی لانے کیلئے کیا گیا اب پوری دنیا امران خان کا سیاہ چہرہ دیکھے گی اور آج تو میں سمیتا ہوں کہ رہی سے ہی قصر دور ہو گئی ہے آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے جس دن یہ دھرنا نوز کرے گا اس کے بعد اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا یہ نہ نکل سکے گا نہ آ سکے گا وزیر داخلہ رنس اناولہ کا کہنا ہے کہ امران خان کا فتنہ بین اقاب ہو رہا ہے اس نے بیرونی سازز کا جھوٹا بیانیاں کھڑا یہ جھوٹا فراڈ شخص ہے آج اس فتنے کے بین اقاب ہونے میں رہی سے ہی قصر پوری کر دی لانگ مارچ سر نمتنے کے لیے اسے کروٹی اداروں کو ہر طرح کی سہولت دیں گے کسی مسلح جتھے کو قبضے کی اجازت نہیں دے سکتے پوری طاقت سے لانگ مارچ کو روکیں گے ادھر وزیر داخلہ کی سربراہی میں آجیو لیکس کمیڈی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں سرکاری دفاتے پر سابر حملے روکنے کے لیے سفارشات پر غور کیا گیا غیر ملکی فننگ کیس میں ایف آئی اے کی تحقیقات میں مزید حقائق سامنے آگئے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں ووچن کرکچ کلپ سے آنے والی فننگ پی ٹی آئی کے الیکشن وہی میں استعمال ہوئی رقم الیکشن کمیشن میں ظاہر بھی نہیں کی گئی ووچن کرکچ کلپ کے دو اشاریہ ایک ملین ڈالرز کے علاوہ ووچن کرکچ کلپ سے پی ٹی آئی کے الیکشن مہم کے لیے فننڈز بھی موصول ہوئے مزید ایک اشاریہ دو ملین ڈالر کے فننڈز انصاف ٹرسٹ اور تارک شفیق ایک کاؤنٹ میں منتقل ہوئے ایف آئی اے کے پی ٹی آئی رہنماؤ کے خلاف تین بڑے شہروں میں کارواہ ہیں اسلام باہر سے سینٹر سیفولہ نیازی کو گرفتار کر لیا گیا لاہور سے حامد زمان کو بھی اٹھا لیا گیا پھر آچے میں تارک شفیق کے گھر چھاپا موبائل پان سمیت اہم اشیاء تحویر میں لے لیں ادھر وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی رہنماؤ کو گرفتاری کی تصدیق کر دی کہتے ہیں حفاظتی تحویر میں لیا ہے تحرے کے انصاف کا گرفتاریوں کے خلاف شدید رد عمل فواہ چوہدری کا کہنا ہے مرکم اتنی بڑی فستائیت کبھی نازل نہیں ہوئی اس سے زیادہ توہین پارلیمنٹ کی ہو نہیں سکتی چیرمنٹ سینٹ گرفتاری کا نوٹس لیں حماد اثر نے کہا رانہ سنان جیسے خود سلاخوں کی پیچھے ہونا چاہیے وہ ایسے شہریوں کو گرفتار کروا رہا ہے افتقاد دورانی نے کہا انپورٹیٹ حکومت کی جانب سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اسد عمر بولے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی طرح نونلی کی سیاست بھی ختم ہو گئی ملک میں مہنگائی کے لہر میں مزید اضافہ ادارہ شماریات نے ہفتہ وارداد و شمار چاہی کر دیئے حال یہ ہفتہ مہنگائی کی شرعہ میسے پر آشاریہ انتیس فیصد اضافہ مجموعی شرعہ انتیس آشاریہ چوالیس فیصد تک جا پہنچی ایک ہفتہ میں سترہ آشیاں کی قیمتوں میں اضافہ اور چودہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ٹیماتر، پیاس، چینی، انڈے اور جرانے کی لکڑی مہنگی ہوئی ایک ہفتہ کے دوران پیٹرولی مصنوات اور آلو کی فیکی لوکیمت میں کمی ہوئی وفاقی وزیر قزانہ اساق ڈار کا کہنا ہے پاکستانی روپے کے ساتھ کھیل کھیلا گیا کسی کو عوام کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے دنیا میں ڈالر دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے پاکستان واحد ملک ہے جس میں ڈالر کم اور روپے بڑھ رہا ہے اللہ نے چاہا تو روپے کو اس کی اصل ویلیو پر لائیں گے ادھر اساس اجاد کیس میں احتساب عدالت نے اساق ڈار کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیئے دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم حاضری معافی اور جائدات قرقی کے کلاب درخواستوں پر ناب کو نوٹیس بارہ اکتوبر تک جواب طلب کر لیا سونہ اکتوبر کو ہونے والا زمنی الیکشن نوے روس کے لیے ملتبی کیا جائے وزارت داخلہ کا الیکشن کمیشن کو خط مطلب میں کہا گیا وفاق اور صوبے سے لا متاثرین کی بہانی میں لگے ہیں ایک سیاسی جمعت ان دنوں اسلام بھاق کا محاصرہ کرنا چاہتی ہے محاصر کی یہ تاریخ زمنی الیکشن سے مطابقت رکھتی ہیں ایسی صورتحال میں آرمی، رینجرز اور ایف سی پر شدید دباؤ ہوگا ان اداروں سے اضافی کام لیا گیا تو الیکشن کی ساق پر سوال اٹھ سکتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے خوشخبری کم از کم اجرت پچیس ہزار روپے مہانہ کرنے کی منصوری نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا میٹرک اور انڈر میٹرک ڈیلی ویجز ملازمین کی یومیا اجرت سات سو پچھتہ روپے سے بڑھا کر نو سو پینسٹ روپے کر دی گئی ایم فل، ایم ایس، ایم بی اے ملازمین کا یومیا ایک ہزار چھ سو پچاس سے ایک ہزار آٹھ سو پچانویں روپے کر دیا گیا